جب مکہ فتح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑی پر کھڑے تھے اور وہاں دعائیں کر رہے تھے مکہ فتح ہو چکا تھا انصار نے دیکھا کہ مکہ فتح کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیام کر رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب آپ اپنے وطن واپس آ جائیں گے اب آپ مکہ میں رہ جائیں گے اب ہمارے ساتھ مدینہ نہیں چلیں گے تو صحابہ الگ سے کھڑے ہو کر آپ بس میں گفتگو کرنے لگیں ایسا لگ رہا ہے کہ نبی کو اب مکہ سے پھر محبت ہو گئی نبی یہاں رکنے دکنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے آپ کی دعا ختم ہوئی آپ وہ انصار صحابہ کو بلاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہم آپ بس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے کہا نہیں صحیح سے بتانا ہے آپ کو آپ کیا کہہ رہے تھے مجھے بولیے انہوں نے کہا بس آپس میں ہم باتیں کر رہے تھے نبی بار بار اسرار کرتے رہے تب انصار صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہ ڈر لگ رہا تھا ہمیں یہ خوف لائق ہو رہا تھا کہیں سا نہ ہو کہ اس مکہ کے فتح کے بعد پھر آپ اپنے ہی شہر میں رہ جاؤ اور زندگی کے آخری ایام میں آپ کی صحبت سے ہم محروم ہو جائیں آپ کی صحبت سے ہم محروم ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے اس احسان کو نہیں بھول سکتا جب اسی شہر میں تم نے تاریخ رات میں مینہ کی وادی میں آ کر مجھ سے وادہ کیا تھا الدم بی الدم والحد مبلحد زندگی اور موت ہم ساتھ ساتھ جائیں گے نبی نے فرمایا اب میں یہاں سے وادہ کرتا ہوں کہ میری زندگی اور موت آپ کے ساتھ ہوگی صحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ وہ مقام اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصب و اصحابی لا تصب و اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں کبھی برا نہ بولنا کسی بھی قسم کی کوئی تنز ہو کوئی کلام ہو کوئی بدکلامی ہو کوئی اعتراض ہو آپ اپنے دماغ سے اپنے عقل سے صحابہ کے مقام و مرتبے کو ان کی عمال کو ان کی جنگوں کو ان کی زندگی کے مسائل کو ٹٹول کر یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ ایسے ہے لا تصب و اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا فولدی نفسی بیدی لو انہ حدکم انفق مثل احد دہبا ما بلغ مدحدہم و لا نصیفہ آپ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے احد پہال کے برابر سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو میرے صحابہ کے ایک مد جو چھ سو و ارام کے برابر ہوتا ہے ایک مد کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے کہاں تمہاری یہ نیکیاں اتنے خیر کا کام یہ احد پہال کے برابر سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور میرے صحابہ نے ایک مد اپنی زندگی میں خرچ کیا ہوگا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کس طرح سے انہوں نے میری مدد کی تھی اسے لئے آپ ایسے لوگوں سے بڑی نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بغض رکھتے ہیں یا بدکلامی کرنے کے کوشش کرتے ہیں نبی نے فرمایا تھا جس شخص نے زبان کھولی صحابہ کے خلاف وہ دنیا میں ظلیل ہو کر رہے گا وہ دنیا میں ظلیل ہو کر رہے گا کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ پر لعنت کی جس نے میرے صحابہ کو برا کہا فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ اَجْمَائِنِ تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی اگر کسی انسان پر اللہ کی لعنت ہو صحابہ پر بدکلامی کرنے کی بنا پر تو ایسی صورت میں اس شخص کا حل کیا ہوگا موسیقی موسیقی